اتر پردیش کانگریس کے نئے ادھیکش اجیرائے نے کہا کہ راہول گاندی امیٹھی سے چناؤ لڑیں گے حالانکہ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیان میں بدلاؤ کیا اور کہا کہ جنتا اور کارکرتاؤں کی مانگ ہے کہ راہول گاندی امیٹھی سیٹ سے چناؤ لڑیں گے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پرینکا گاندی اگر وارانسی سے چناؤ لڑتی ہیں تو انہیں جتانے کے لیے وہ جان لڑا دیں گے بلکل راہول گاندی امیٹھی سے لڑیں گے ہمیں ٹھیک لوگ یہاں آئے ہیں اور جہاں سے پرینکا گاندی جی کی اکشہ بنا رہا سکر ہوگی ہمارا ایک ایک کارکرتاؤں کے لیے جان لڑا دیں گے 24 میں دکھائی دے گا اور ہر چناؤ آپ دیکھئے گا کانگریس پارٹی کا پرچم لڑا رہیں گے اور اتر پردیش میں کانگریس میں ہو رہی حل چل پر زیادہ جان کاری دے رہے ہیں ہمارے سیہوگی امار شکر سنگھ راہول جی وہاں کا کارکرتاؤں ڈیمانڈ کر رہا ہے مٹھی کا ڈیمانڈ کر رہا ہے وہاں کی جانتہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ راہول گاندی جی جو ہم سے کمیاں ہوئی جو ہم سے گلتیاں ہوئی اس کو صداریں گے اور بھاری بہومت پرچنٹ بہومت سے راہول گاندی کو مٹھی سے چناؤ جتائیں گے اور پرینکا جی کی اکشہ جہاں کرے گی ہم لوگ ان کے لیے پوری کی پوری جیمین تیار کر کے دیں گے ان کو لڑائیں گے بنارہ سے کون ہو گیا بنارہ سے بھی تو میں سامنے کھڑا ہوں آپ کے لیے ایک دن پہلے ہی یوپی پردیش ادھیکش بنائے گے اجیرائے کا یہ ایک جوش میں دیا ہوا بیان تھا اور شاید اس لئے ان کو پلٹنا پڑا کیونکہ اوپر سے سندیش آیا ہوگا کہ راہول گاندھی کہاں سے لڑیں گے یہ گاندھی پریوار تیہ کرے گا یا راہول گاندھی ان کے آس پاس کے جو رنگ دیکار ہیں وہ تیہ کریں گے پردیش ادھیکش کی قوبت میں جیرائے انہیں اعلان کر سکتے تو اس لئے انہوں نے اپنے بیان میں صدھار کیا اور کہا کہ جنتہ یہ چاہتی ہے لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ بہت ہی کیلکولیٹی بیان ہے کیونکہ امیٹھی راہول گاندھی نے سمیتی رانی کے ہاتھوں گوایا تو راہول گاندھی کی منشا یا کانگریس پارٹی کے کچھ نیتاؤں کی منشا ہو سکتی ہے کہ راہول گاندھی دوبارہ وہاں سے لڑے اور جیت کر آئے اور ایک طرح سے ایک جواب دیں سمیتی رانی کو کیونکہ جو کانگریس پارٹی ہے اس میں بہت سارے نیتاؤں کو لگتا ہے کہ زمین پر حالات بہت زیادہ بدل گئے ہیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ راہول گاندھی جنہوں نے کی وائناڈ کو دوسری سیٹ کے طور پر چنا اور وہاں سے جیت کر آئے وائناڈ کی سیٹ نے دوہزار انیس میں ان کی عزت بچائی تو کیا وہ وائناڈ چھوڑ دیں گے سمبھو نہیں لگتا جس طریقے سے راہول گاندھی باروار وہاں پر جا رہے ہیں اپنی سانسدی جانے اور پھر سے سانسد کے طور پر بہالی کے بعد وہ وائناڈ کا دورہ کر چکے ہیں تو وہ وائناڈ نہیں چھوڑنے والے تو سوال ہے کہ کیا وہ پھر سے دو سیٹوں سے لڑیں گے یہ آگے آنے والے وقت میں پتا چلے گا لیکن جہاں تک بات ہے پیانگا گاندھی کی اس کو لے کر بھی ایک بیان جو ہے وہ دیا گیا جیرائی کی طرف سے کہ وہ چاہیں تو بنارس سے لڑ سکتی ہیں تو کیا پیانگا گاندھی چاہیں گی کہ وہ پیانگا گاندھی کو سیدھے دو دو ہاتھ کریں بنارس میں یا پھر امیٹھی جیسی ایک سیٹ پہ لڑیں اور وہاں سے سمیتی رانی کو ہڑائیں تو تو بھی ایک جواب کانگریس پارٹی کی طرف سے دیا جائے گا اگر ہرہ پانے میں کامیاب ہو پاتی ہیں پیانگا گاندھی سمیتی رانی کو تو تو یہ ایک وشلیشن کی بات ہے اجائرائے نے ضرور ایک بیان دے دیا اس سے خبر بن گئی لیکن پارٹی ہائی کمان کو ضرور یہ ناگبار گزرہ ہے تب ہی وہ اپنے بیان سے تھوڑا پلٹے ہیں تھوڑا سوس میں سودھار کیا ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ کیا رائے بڑیلی سے پیانگا گاندھی لڑتی ہیں کیا سونیا گاندھی وہاں سے نہیں لڑتی ہیں تو یہ سب جو کیلکولیشن ہے کانگریس پارٹی کے بھی طرح بھی چل رہا ہوگا آگے ابھی کئی مہینے باقی ہیں چناؤں میں تو دیکھنا ہوگا کہ گاندھی پڑیوار کا کون سا ویکٹی کہاں سے لڑتا ہے پیانگا گاندھی سیدھے چناؤں میں میدان میں اترتی بھی ہیں یا نہیں اترتی ہیں اور اترتی ہیں تو کیا میٹھی وہ لیتی ہیں یا پھر راحل گاندھی دونوں سیٹوں پر لڑتے ہیں تو ان سب باتوں کے لیے بھی تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا ادھر کرناٹک میں کانگریس نے شاندار پردشن کیا اور بی جے پی سے ستہ لے لی اب چناؤں مدھی پردش میں لیکن کانگریس کیا کرناٹک موڈل کو یہاں دھوڑائے گی دراصل کرناٹک میں کانگریس کا زور اسثانی مدی نیتاؤں اور یوجناؤں پر تھا جس کا فائدہ بھی کانگریس کو ملا یہاں دھوڑی گاندھی دھوڑی گاندھی گانس کا جو ہندت ہزارت میں کانگریس پانچ سور پیدا پھولے گا آج میں بھی یہ دو اینے پچھلی ماں ہوں گے سب کے لیے دو صاحب اسے پچھلی ماں ہوں گے کانگریس مہا سچیو پریانکا گاندھی نے جبلپر میں چناؤی شنکھنات کرتے ہوئے کناتک موڈل کا ذکر چھیڑا کانگریس مدھپردیش میں سرکار کو پنجے سے پکڑنے کے لیے پانچ گیارنٹی کے علاوہ بھی کرناتک سے بہت کچھ لے کر کے آئی ہے کرناتک یہی طرح مدھپردیش میں رنڈیپ سرجے والا کو کمان دی گئی ہے رنڈیتی بنانے کے لیے سنیل کونگولو کی ٹیم لگی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر سیاسی وار ہو رہے ہیں مہاکال کے دربار میں کرناتک کے ڈی کے شیوکمار پہنچے لیکن نگاہیں مدھپردیش کے چناؤں پر بھی تھی کرناتک میں بی جے پی پر چالیس فیصد تو مدھپردیش سرکار پر پچاس فیصد کمیشن کا آروپ لگایا حالانکہ ساروپ پر بی جے پی فرنٹ فوٹ پر لڑ رہی ہے پریانکہ گاندھی کملنات سمیت اس کے کئی نیتاؤں پر کئی زلو میں اف آئی آر ہوئی ہے میسٹر بھنٹا ڈھار اور میسٹر کرپنا جی مدھپردیش کی جنتہ کو آپ نے یہ پتر جھوٹا پتر جاری کر کے جو گمراہ کرنے کا پریاس کیا ہے اس کا جواب ہی نہیں ملے گا اس کا کڑا جواب ملے گا اور ایک ایک کارکتہ اس کا جواب دے گا اور پریانکہ گاندھی کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا ان کے خیاب کانونی کاروائی کریں گے یہ کانسپریسی ہے آپ نے اپراہ کیا ہے آپ نے سائیبر کرائیم کے اندر بھی ایک دل کو ان کی بھاوناوں کو آہاد کرتے ہوئے بتنام کرنے کا پریاس کیا اس کا جواب دینا پڑے گا مخیمنتری کا دعویٰ ہے ان کی تیاری سے کانگریس پریشان ہے ہماری تیاریاں دیکھتے ہیں کانگریس پریشان ہے ابھی بیستاری کو پھر ہمارے نیتا کیندری گرہ منتری مانی امیت سائی جی بھوپال آ رہے ہیں وہ ریپورٹ کارٹ جاری کریں گے سرکار کا ہم نے جو کام کیا ہے ان کے بارے میں بتائیں گے کانگریس پانچ کے پنچ سے بی جے پی کو چت کرنے کی کوشش میں ہے تو وہیں بی جے پی بھی ہر اعلان پر پلٹ وار کر رہی ہے مثلا ناری سممان کے لیے لادلی بہنا یوجنا کرپچن کے آروپو پر ایف آئی آر اور سب ٹھیک رہا تو شاید گھرے لو گیس کے سیلنڈر بھی کانگریس کے وائدے کے مطابق بس دکت اتنی ہے کہ ان سب گھوشناؤں کے لیے سرکاری تیجوری کرز میں ڈوبتی جا رہی ہے گوپال سے اپنے سیوگی رزوان خان اور امرتانچی کے ساتھ ہنورال دواری انڈی ٹیو انڈیا اور شملہ کے لیے یہ کٹھن وقت ہے ایسی تراثدی شملہ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تراثدی سے ابرنے کی کوششیں اور کوائے چل رہی ہے آسمانی آفت کو شملہ کے باشندے مانتو رہیں پر زمینی حالات کے لیے لوگوں نے ساتھ ساتھ ذمہ دار پرشاسن کو بھی ٹھہرہا ہے دیکھیں شملہ کے حالات کی کانی وہاں کے بزرگ لوگوں کی جبانی پریمال کمار کی یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں زمینی دوز ہوتی مارتوں کی ڈراتی تصویریں سوال اٹھا رہی ہیں کہ یہ پراکرتک تباہی ہے یا انسانی دین اس کے لیے محض قدرت ذمہ دار ہے یا انسان بھی 1962 سے شملہ میں رہ رہے آریل چوہان ریجنل انجینئرنگ کے پرمک پت سے ریٹائر ہوئے کہتے ہیں نرمان کے دوران ڈیزائن پر عمل اور اس کی نگرانی کی اندیکھی ایسے حادثوں کو نیوتا دیتے ہیں جو کنسٹرکشن وغیرہ ہو رہی ہے اس میں یہ سابدھانی برتی جا رہی ہے کہ نہیں اگر یہ وولنریبل ایریا میں لگائی جا رہی ہے تو لینڈ سلائٹ جو ہے وہ بارش کی وجہ سے ٹریگر ہو جائے گا 81 سال کے عمرکاش پچھلے 66 سال سے شملہ میں رہ رہے ہیں 1957 سے شملہ کے شانتی ویہار علاقے میں رہتے ہیں پیشے سے شکشک ہیں اور تراصدی کو لے کر شکشا اور سیکھ ویبھاک سے سرکار تک کو دیتے ہیں پیشے سے انجینئر رہے 75 سال کے ایس آر شرما سنجولی علاقے میں رہتے ہیں 2009 میں سرکاری نوکری سے ریٹائر ہوئے اب انجینئرنگ کے انبھاف سے بساوٹ کے طریقوں پر سوال کھڑے کر رہے ہیں شملہ کے لکڑ بازار نواسی پی سی سود یہیں پیدا ہوئے پلے بڑھے سرکاری تنطر کی پلاننگ اور نگرانی کی کمی کو ایسے حالات بننے دینے کا دوشی مانتے ہیں پاڑ سین کر بھی لیں مگر اس کا پروپر این ہونا چاہیے پلاننگ ہونا چاہیے پلاننگ کے حساب سے ہو تب تو ٹھیک ہے اب آپ کئی جگہ دیکھیں گے سنجولی ہے اور کئی جگہ ایسی ایپ ایزرڈ کرسکشن ہوئی ہے اوپر سارے مال پر سارے پاڑ پر کہ وہ گھر نہیں ہے درد ہے گصہ ہے اور سجھاؤ بھی پر عمل پرشاسن کو کرنا ہے اور سمادھان سرکار کو ہماشر پردیس کے شملہ سے اپنے سہیوگی ویڈی شرما اور کیمراپسن سودیش کمار رام کے ساتھ پریمل کمار انڈی ٹیو انڈیا ادھر دکشن افریقہ میں برکس سمیلن شروع ہو رہا ہے اور اس میں روس کے راشپتی پتن کے علاوہ سبھی راشتہ دکشن پہنچے ہیں پی ایم موڈی بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں اور نظر اس پر بھی ہے کہ کیا ان کے اور چین کے راشپتی شریز زنپنگ کے بیچ کوئی باچیت ہوگی اور کیا برکس کا کوئی مکھ ایجنڈا ہوگا 22 سے 24 اگس کے بیچ جہانس برگ میں برکس کی بیٹھک میں سبھی سدسیہ دیشوں برازل، بھارت، چین اور دکشن افریقہ کے راشتہ دکش موجود رہیں گے بس پتن اس میں ورچولی شامل ہوں گے لیکن سب کی نظر پی ایم موڈی اور شی جنپنگ کے بیچ باچیت پر ہوگی کیونکہ دونوں دیشوں کے بیچ LOC سے لے کر کاروبار تک ٹکراو کے کئی بندو دکھ رہے ہیں پچھلے دنوں ویدیش منترالے نے صاف کیا کے پچھلے سال انڈونیزیا کے بالی میں جی ٹوینٹی سممیلن میں دونوں نیتاؤں کے بیچ ستھی سامانے کرنے پر بات ہوئی تھی اس برکس سممیلن کے پہلے ویدیش منتری ایس جیشنکر دوہزار تیس میں تین بار چین کے ویدیش منتری سے ملے راشتے سرکشہ صلاحکار عجید ڈووال برکس نیسے کی بیٹھک کے دوران الگ سے وانگیس سے ملے دونوں نے مانا کی لیسی کے ستھی نے رشتوں کو نقصان پہنچایا ہے اور وہاں پر شانتی ستھرتا رشتوں کی بہتری کے لیے ضروری ہیں چار مہینے کے بعد چودہ اگست کو کمانڈ دستر کی باتچیت بھی ہوئی لیکن اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا برکس پر بھی اس بار دنیا بھر کی نظر ہے کہ کیا یہ ایک پششم ویرودی سموہ کی طرح بن جائے گا برکس کے پانچ دیشوں میں دنیا کی چالیس فیصد سے زیادہ آبادی رہتی ہے دنیا کی قریب چھبیس فیصد ارث ویوستہ برکس کی ہے ابھی پانچ دیش اس کے صد سے ہوں اور کم سے کم چالیس اور دیش اس کے صد سے بننا چاہتے ہیں تیز دیشوں نے آپچارک طور پر برکس میں شامل ہونے کا آویدن دیا ہے ان میں سعودی عرب ایران یوے ای ارجنٹینہ انڈونیزیا ایجپٹ اور ایتھیوپیا شامل ہیں لیکن سدستہ صرف سمتی سے ہی ملے گی جہاں چین اور روس یہ چاہتے ہیں دکشن افریقہ نے سمرتھن کیا ہے لیکن برازیل نے ویروت بھارت نے صاف کہا ہے اسے اور سدستیوں سے سمسیا نہیں برکس میں اس دورے کے بعد پی اے موڈی پچیس کو یونان جائیں گے چالیس سال بعد کوئی بھارتیہ پردھان مندری وہاں جا رہا ہے یہاں پر درپک شیع وارتہ بزنس لیڈروں کے ساتھ ملاقات کے علاوہ بھارتیہ سمودائے سے بھی پی اے ملاقات کریں گے ڈلی سے کادم بینی شرما ڈی ٹی وی انڈیا